موضوعات ہیں انہیں موضوعات جو تے موجود ہیں مقدم مہادر صحافی ہیں تیزیہ نگار ہیں کالم نگار ملکی سیاست دو تے بڑی گہری نظر ہے صحیح مذر جعوید ہونا جی آئیں کو آ دیں یہ دے اداس کیوں بیٹھے ہو مطلب ہے ہونٹ شاہمان مطلب ٹھیک تھے دے پہنے خالی طرح آغاز ہے نا فیہ گوڑے لیکن اداس دا نا تھوڑا خوش خوش نظر آفتا سارے دوجہ مہمان حارون انجم صاحب وی لوگری ہیں دیکھو مطلب ہے بلکل نئی ٹرم ہے اساں تارف کروے دے پہنے بھی لوگر تیزیہ نگار ہیں اور جڑا انہاں دا زیادہ ترد جھکا ہوئے پاکسیان مسلم لیگ نواز طرف ہوندے اور انہاں اندر دی خبر گھنکی آن دیں سائی ویلکم جی پوش اور سارے تریجے مہمان نوجوان صحافی ہیں اور میں سمجھ دا کہ انہاں نے باؤں گھٹ وقت دے ویچ اپنے شناخت بنائی سنجوان بنائی اور خاص طورتیں این الیکشن دے ویچ بڑی محنت کی تھی اور کنٹری وائیڈ مورد دے حلقے اندر دورہ کی تارو تھا انٹرویوز کی تے تجزیہ پیش کی تے اور انہاں دے بعد شیراز اویسی ایک بڑی نامور شخصیت دیتا عورتے صحافی دیتا عورتے تجزیہ نگار دیتا عورتے سامنے شیراز صاحب تاکو ویلکم آدھیں شکریہ صاحب مرد صاحب کے آدھیں آج الیکشن تھی گے پنجاب اسمبلی در ویچ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو انڈو سو وی ووٹ ملن کیا آدھیں جی شکریہ میں شکریہ میں سمجھ دا کہ جمہوری عمل دا حصہ ہے اور مریم نواز پہلی جمید صاحب نے انٹروچ پیلے سے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے اور یقین انکام کرن دا موقع ملدہ پہ اور میں سمجھ دا کہ طلوع تو یہ چیزیں بڑے ضروری ہیں پہلی گالتا ہے کہ مریم نواز نے خود فیلڈ ایج بن کے جڑے انہوں نے والد صاحب ایتھا کوئنہ ہن بیرون ملک ہن امیہ نواز شریف تو انہیں فیلڈ ایج کام کیتے ہیں مسلمی نون کو زندہ رکھیا جی پارٹی کو زندہ رکھیں جی کوئی شک نہیں ہے اور دوجی گالے کہ نوجوان طبقے کو انہیں بڑا متحرے کیتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کو انہیں بڑا ایکٹیو کیتے ہیں اور سوشل میڈیا واسطے انہیں پنجاب اچھے جڑے جڑے شہر اچھ بھی سوشل میڈیا دے لوگ ایکٹیو ہن نوجوان ایکٹیو ہن انہوں کو مسلمی کے چامل کر کے انہوں کو انہوں کو کوئی لاؤ فرندہ پہ اچھا یہ چیز نوٹ کی تھی ہے کہ پوری الیکشن کمپینٹ جڑے پنجاب دوی نونڈی دے جلسے بدے تھے وہ سارے دسارے مریم نے کیتے ہیں جی بالکل بڑے اچھے جلسے کیتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ایکسپیرینس آئی انہیں تحریک دو دوران بھی جلسے کیتے ہیں ملکہ میں سمجھنا کہ پی ٹی آئی دو دور دے جڑی مشکلات اور قید کرتی ہیں انہوں نے بڑی میچور سیاستدان اور سب تو بڑی گالے ہیں کہ انہیں این سیٹ کو چیلنج دے طور پر قبول کیتے ہیں اور دیکھو نا کہ پنجاب اسمبلی دے جتنے بھی انہوں کو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے نواز دے انہیں ایکسے نہیں دی وہ سارے قومی اسمبلی دے میں کوئی فری ہینڈ ملے میں فری ہینڈ گھن کے کم کرنا چاہتی ہیں حرون صاحب کوئی پوچھ دیں حرون صاحب ایفرماو جڑی گال مریم نواز اچھا سرب کر گنسی دیکھیں سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو پہلی انہوں نے سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں بالخصوص سنی اتحاد کونسل میں ان سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ صوبے کی ترقی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس وقت پاکستان جن مسائل کا اور محرومیوں کا شکار ہے معاشی بوران ہے ان کے لیے آپ جو ہے میرے ساتھ مل کر کام کریں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا تاثر یہ ہوتا ہے جس شخص کے خلاف انتقامیں کاروائیاں کی گئی ہوں مطلب ایک وقت تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو کمرے ہیں ان کے دروازے توڑے گئے ان کو اپنے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا اور پھر دو دفعہ انہوں نے جیل کٹی ان کو جو سیلز میں رکھا گیا تو تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انتقام کی آگ میں بھرا ہوا ہوگا غصے میں ہوگا لیکن آج انہوں نے یہ پہلے خطاب میں یہ پوری پاکستانی قوم کو یہ بتایا ہے کہ میرے اندر کسی قسم کی جو ہے ایسی رتی بھر بھی بڑا اچھا مطلب میں سمجھ دا بڑا اچھا پیغام اور دوسری بات یہ ہے کہ کروڑوں محروم طبقوں کی آواز ہیں وہ خود جد و جہد کی علامت ہیں مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کو جو ہے سروائیو کروایا اور آج پارٹی اقتدار میں ہے بلوچستان میں بڑی اچھی پوزیشن میں ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے اور محمد شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ مریم نواز صاحب ہے اچھا شریف صاحب بڑی اہم گال کیتی انہوں نے حارون صاحب نے اور یہ بھی رسیہ کہ مریم دردہ خطاب ہے انہوں نے اپوزیشن کو داوجہ دیتی انہوں نے یہ بھی آکھا کہ ہون میں مسلم لگ نون دی وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ میں پورے پنجاب دی وزیر اعلیٰ ہے میرے دروازے چووی گھنٹے تمام سیاسی پارٹیاں دے عراقین کی تک کھلے ہیں یہ بڑی شاندار تقریر ہے تقریرات عالموں سارے مہن شاندار کرنے ہیں کیا عملی طور دیوتے بھی سمجھ دیوں کہ وہ شاندار کارکردگی دا مظہرہ کر سکتے ہیں سر تو سائی دیکھو کہ پورے مولکہ چلیکشن تھے قومی سطح تھے بھی چار سبائی ساملیچ بھی حکومت سازی پورے پاکستان انتین دی پہ یہ عمل شروع تھی چکے لیکن پورے پاکستان دا نگامہ خصوصی طور پنجاب تے مرتقے ہیں اتنا تاکہ وفاق کو لوگ اتنا زیر بیعث گھنکے نہیں آنے پہ جتنا پنجاب زیر بیعث ہے پہ صرف محترمہ مریعہ نوازی بطور وزیراللہ سامنے آمر دی وجہ تو اچھا ہونے واقعی انہوں نے بڑا مونسہ رہے اچھا میں کوئی جو پچھلے دوچار دوستانالی میں بیعث ہونے سے چلتا ہی یہ ذکر تھی کہ کیا بیوی مریعہ نواز کامیاب وزیراللہ سامنے تھے میں انہوں نے کوئی آدم کے پہلے تقریر تو کوئی نسے سی کہ اگو انہوں نے کیا پلان ہے پہ آج جو انہوں نے پہلے تقریر کیتے بڑی مضبط تھے بڑی شاندھا رہی اچھا تو اسے دیکھو کل جلاس تھے پنجاب اسم علیہ دا ہونے چھ مطرمہ دے خلاف اپوزیشن کے کئی ارکان نے بڑی منفی زبان استعمال کیتے میرا خیال اے آئی کہ منفیرد دے مل آسی ہی پاس ہوں لیکن بڑا خوشگوار تاثر دیتے انہوں نے جی میں ہونے ذکر تھے کہ انہوں نے والد صاحب پیچھو ہیں بطور وزیر آزم یا کسی عہدت بغیر ہیں انہوں نے ساری توجہو اپنی بیٹی دی کار کرنی گئے میں سمجھ دا کہ انہوں نے خوش قسمت یہ اعتبار دنال کے شہباز شیف صاحب بھی ہیں حمزہ بھی موجود ہیں نواز شیف صاحب بھی ہیں اور خود پاکستہ مسلم لیگ نواز پارلیمانی پارٹی بھی انہوں نے پیچھو کر ہوتی ہے آجا مزر سنگ قومی اسمبلی دہ لیے پاس ہی آتے بھئے ہیں آجن تک قومی اسمبلی دہا اجلاس نہیں بلو آیا کیا وجہ ہے کیا سمجھ دا سر میں سمجھ دا کہ صدر ملکت کو چاہید ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرن اور اجلاس سڑن کیونکہ اجلاس وصیتہ محول تیار ہے تمام جماعتیں جڑن یا اصد بنیاد ہونی ہے جمہوری عمل دے ویسے رکاوٹ دی اور بعض اوقاتیں بھی ہوندے کہ خدشات پیدا تھیں اندر اور ایک خدشات تو تب سے رہاں تو بچند دی خاطر صدر صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیدی ہے کیا سمجھ دا کہ اجلاس اجلاس کیونکہ اجلاس کیونکہ سڑنے ہیں میں سمجھ دا کہ اجلاس کچھ چاہید ہے جبکہ ہون بے حکومت سازی دے اکثریت ہی موجود ہے اور جو اکثریت ہے کوئی قدار منتقل کرنا چاہید ہے مطلب ہون پی ٹی آئی دے یا کہیں ایک خاص پارٹی دے صدر نہ بنن مطلب مہربانی کرن اور آئینی مدت اپنا آئینی فرض پورا کرن دے ہوئے وہ اجلاس سڑن مطلب اگر ان کو اتاثر ہے کہ ان کو ہون بھی ایڈوائس مل سی عمران خان ولنوں ول ان کے اجلاس سڑن تو میرا خیال ہے این گال کو رد کرنا چاہید ہے انہوں نے اقتدار مرحلہ جڑا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اقتدار انجائے کی تے شہباز شریف دورت بھی انہوں کو کوئی پرابلم نہیں پیش آئی کہیں کسیم کا کوئی مسئلہ نہیں تھے ہاں پر انہوں نے تعاون مطلب ہے تعاون نے واضح ہے کہ شہباز شریف نے آکھے کہ سنی اتحاد کانسل یا پی ٹی آئی سمجھ گی نو تو ساں انہوں کو آکھے پا تو ساں آؤ حکمر بڑاؤ لیکن انہوں کو موجود کو نہیں اور پیوز پارٹی نے بھی آکھے آئے نا کہ آؤ رابطہ کرو سانم ملکہ حکومت بڑاؤ پیوز پارٹی نے بھی رابطہ نہیں کیتا انہوں نے مطلب ہے کہ وہ حکومت سازی دے عمل دے ویچ مطلبہ تعداد موجود سنی تا کلیر گال ہے نا مطلب ہے تو ووٹان دی تعداد رہی موجود ہے جا صدر پاکستان دا یہ رویہ ہے کیا وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کر کے وہ ایک نوے مطلب ہے جو صدر عرف علوی ہیں وہ ایک دن کے لیے بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو صدر تحریک انصاف کہلیں یا تحریک انصاف کے ایک پارٹی رہنما کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیے اور ان کی پانچ سالہ تاریخ جو ہے نا وہ تنازیات سے بھری ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پنجھتر سالہ تاریخ میں وہ پہلے صدر ہیں جو انتہائی متنازی ہیں اور وہ ایک بری تاریخ کے ساتھ جو ہے ایوان صدر سے رخصت ہونے والے ہیں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کے اکیس روز گزرنے کے باوجود اگر صدر جو ہے وہ اجلاس طلب نہ کرے تو آئین پاکستان سپیکر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اجلاس طلب کر سکتا ہے یہ تاریخ پوری ہو رہی ہے انتیس تاریخ کو تو اگر انتیس تاریخ کہ سپیکر بھی تے پاکستان تحریک انصاف دا ہے اگر انہیں نہ صدیتے وال نہیں سپیکر جو ہے وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی ہیں راجہ پرویز اشرف جو پڈی ایم کی اتحادی جماعتی ہیں تحریکی اگلی اتحاد کے بعد راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ موجودہ سپیکر ہیں اور کل جو آزم نظیر تارد ہے اور جو دیکھیں چار دن پہلے جو نگران حکومت کے جو آئینی امور کے جو سربراہ ہیں انہوں نے سمری بھیجی تھی لیکن انہوں نے اس پر کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا نہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے نہ انکار کیا ہے بہرحال عارف علوی جو ہے وہ جاتے جاتے جو تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں جو فالورز ہیں میرا خیال ہے ان کے سامنے ہیرو بنے کے لئے عارف علوی صاحب کیا سمجھ دیو کہ عارف علوی صاحب اے آخری ڈین چل دے پنو نہ دے انہوں نے پچھو کیا مطلب کڑھنا چاہتے ہیں اپنے قیادت کو لوں یا اپنے کارکونہ دے سامنے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اگر او بلکل اتنے باوصول ہن اپنے قیادت کو ہٹایا گیا ہے وہ بھی ڈیزائن دے کے بہر آوے دے او دے بیٹھے رہے گئے سب تو وڈی آئین ایزے میں داری تے متمکنن عارف علوی صاحب تو سب دیکھو پہلے بھی انہوں نے کردار کو اتنا خاص کونہ رہائی لیکن سب تو زیادہ منفی کردار انہوں نے سامنے آدم اعتماد تریک دوران جی بلکل جی لے قاسم سوری نے آدم اعتماد رولنگ لی تی تے عمران خان دے انہوں نے ایڈواز تے فورن اسمبلی تہلی لکی تھی یہ بڑا غیر آنے قدام ہے جنرل سپریم کو نے فورن نوٹس گی دا پندرہ منٹ دے اندر اندر جیا جیا تے اسمبلی بحال کی تھی مطلب وہ لے پندرہ منٹ دے اندر اندر ایکٹیف تھی گئے انہوں کو پتا بھی انہوں کو پتا بھی ہے کہ میں اگر فرض کی تو میں اجلاس نہیں سریندہ تو سپیکر وجود ہیں وہ سارے گنسے اجلاس لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کریڈٹ کیوں نہیں گھرنا چاہتے کہ یہ ایک نوی اسمبلی تے اجلاس ہے اجلاس کو سرنواز تے میرا خیال ہے وہ باعزت رخصتی شراست اب کیا سمجھتے ہو وہ نوکری پکی کرنا چاہتے ہیں نوکری پکی نوکری تے ختم تھی گئی سب تو زردی جڑی انہیں دے آئین زمداری آئی وزیراعظم پاکستانوں کو حلف گرنا انہوں نے او زمداری پوری نہ کیتے بلکہ انہوں نے واشغافت ہوتے انکار کیتا کہ میں اے آئین زمداری پوری کونہ کرے سا والمہ تو بادل اقدامات کیتے گئے ہوندے اب بعد جڑے بھی موقع ہے خاص قسم دی مقصوص قانون سازی دوتے والآخر حکومت پاکستان نے انہوں کو غیر ملکی دورہ دے بھیج کے نا سینر دے چیئرمین کو صدر بنا کے آپ نے یعنی کہ قانون سازی دے عمل کو مکمل کیتا اچھا ہونے ویچ درمیان ایک لیہر چل دی پہ یہ کہ جڑے صدر عارف علوین انہ نے کپتان البیو فائے کیتی ہے اچھا انہوں نے ہی لیہر کو ختم کرنے واستے ہی تاثر ختم کرنے آخری ہر باز میندے پن مددب تو وہ مددب ہے جڑا پی ٹی آئی دا برگیڈ بیٹھے کمپیوٹر دیوتے اور اپنا سوشل میڈیا دیوتے جڑے انہوں نے تبرکات ہیں انہوں نے بچن کیتے آخری ہر باز میندے پن اور وہ سب کیا خیال ہے تو جڑے انہوں نے پروفٹ ملنے اتحاصل دارہ ختم تھی سی پارٹی در طرف انہوں نے پروفٹ مل سی یا نام نہ مل سی نوجوان بیٹھے پی ٹی آئی دے بڑے ایکٹیو جڑے ایک برگیڈ بیٹھے پورا دردہ دیکھیں جنگ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ علوی صاحب ریاست کے مفادات کو جو اپنے زیادتی مفادات ہیں ان پر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ بچنا ان کا مشکل ہے کیونکہ جو عمران خان کا سب سے مشکلی ترین دور تھا اس میں وہ اس طریقے سے بہت کوشش کی انہوں نے تحریک انصاف کو غیر قانونی طور پر سپورٹ کرنے کی لیکن وہ جس حد تک کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آنے والی سیاست ہے اس میں کسی اپنے عہدے کے لیے یا اپنے آپ کو متحریک رکھنے کے لیے اس قسم کی منفیشت تحریک انصاف رہنمانی منددت ہے بس وہ سر تاریخ کے کڑے دان میں چلے جائیں گے اور تاریخ تاریخ دا کڑے دان بڑی عجیب جگالے لیکن ایک گال بڑی اہم کیتی ہے حارون صاحب نے کہ اپنی سیاست بچاوندی کوشش کرنے پہن ایک بندہ جڑا صدر پاکستان دے عہدے ترہ گیا ہو گئے انہوں تو وقت کے تو عہدہ نہیں ہوندہ سیاست ختم تھی گئی انہوں دی سیاست کیوں بچ سکتے دی دیکھو نا گالے ایک ایمیلی خراب کر گئے دے اپنا انہوں دے اپنی پارٹی دے لوگ دیکھو نا پارٹی دے لوگ اینا سوچھے انہوں دے حسن کہ جناب انہوں دے کوئی آئینی مدت آئی پھائی بل انہوں دے سیاست واسے کیڑا راستہ رہ گئے کیڑی پارٹی گئے جنہوں دے جنہوں دے سیاست کے حسن یا کوئی مطلب میرا خیال انہوں نے عمر بھی زیادہ تھی گئی ہے انہوں کو آرام کرنا چاہید ہے اگر آئینی کردار اپنا آدھا کریں دے اور جیویں شہباز صاحب انہوں نے پہنے کے انہوں کو چاہید آئی کہ او تو کم ات کم جیویں شہباز شریف کل حلب گھنا چاہید آئی او تو توقع رکھے نہ کہ آونا لے وزیراعظم کل حلب کھنا لیکن ایو تو کامل نظر نہیں آتا پہ میں کوئی تا ہی میں لگ دے جی میں وہ اسمبلی دے اجراعظ سی سی تے ایوان صدر چھوڑ کے چلے پہ سے نا از خود دی لیکن ایو تو جنبہ نظر نہیں آتا کوئی ایسا ایشو کوئی نہیں لیکن اجراعظم بھی فرمیس ہو اے تہے مطلب وفا کی حکومت اور قومی اسمبلی دے صورتحال این ولے رمضان مبارک بھی انشاءاللہ اللہ خیار رکھے دو ہفتے آباد شروع تھی دے پہ اور پنجاب دے ویچ کیا پاکستان پورے دے ویچے رب باب برکت مہینہ شروع تھی دے ان دے ویچے زخیرہ اندوزان دی چاندی تھی ون دی یہ خود ساختہ مہنگائی دا آغاز تھی ون دے اشیاء خود دو نوش اور ان دے نالنال عبادت گزاران دے اٹھتے جڑا مہنگائی دا پہاڑ پرٹ دے این صورت دے ویچے کیا سمجھ دے کہ فوری طورتے جڑی وزیر اعلیٰ پنجاب ان محترمہ مریم نواز انہوں نے کیا زمہ داری بن دیئے تاکہ عوام کو کم از کم پہلے طرح چار مہنے یا چھ مہنے کو ریلیو ملینا چاہیے تھے کیا سمجھ دیو کیا پلین سبتہ پہلا قدم تا جڑی خبر بیار آئی ہے کہ جنہیں پچھلی دفعہ اٹھا تقسیم کیتا گیا آئی وفاقی سطح تر صبح سطح تھے ہین دفعہ لوگوں کو گھارانی دھیلیستے اٹھا ریتا ہوئے سی تے صرف اٹھا کوئی نا ہو سی ایک پورا راشن پیک ہو سی جیڑا کے بینظیر انکل سکولٹ پرنام دے ریجسٹرڈ یعنی کہ غریب لوگ ہیں انہوں کو انہوں نے گھارے دھیلیستے موجا کیتا ہوئے سی اچھا دوچھا کال محترم کیا سمجھ دیو گھن دے ویج میں چھوٹی جو گال کرنا چاہتا اگر تسان گھران دے ویج دے بجائے تو سو اوورال پنجاب دے ویج رمضان اٹھا سستہ کر دیو تو ساری عوام مستفیز تھی بجائے کی ہون دے ویج مطلب ہے جیڑے فلور ملنے آلے ہیں نا وہ اپنا مطلب بہت زیادہ بزنس کر گھن دیں اور مستحق تک وہ شیئر نہیں پہنچ دی اگر پورے پنجاب اچھے کے ریٹ کارٹ چھڑو سب سے دیکھیں وہ زیادہ بہتر نا چیز سارے واقعی ہم ہے کہ سفید پوچٹ اپ کا زیادہ ڈسٹراب تھی جیڑا کے نہ کہیں کو مانگ سکتے نہ کہیں کو دستے سوال جڑے نہ بلاند کر سکتے ہون دے واسطے واقعی خصوصی پیکج دے اعلان کرنے بھی بڑی سخت ضرورت ہے کل محترمہ مریم مغرزی جلے قریبی اس راتی ہیں محترمہ مریم آواز دے انہوں نے ایک پریس بریفنگی چیزی گال کیتی ہے کہ محترمہ مریم آواز رمضان پیکج دے خصوصی اعلان کرے سن جہنے سفید پہنچتے غریب تب کی خصوصی ٹارگٹ کہتا نہیں سی ایک توریگال بیکل ٹھیک ہے میں بلکل متفقہ کہ کیونکہ ٹارگٹر سب سیڈی سر سارے معاشر بڑا مشکل تھے ناممکہ نے اتتا ہر دوجہ بندہ جڑا ہے نا یعنی کہ مہنگائی تھی جڑا شکن جنے کسی آپ پہ تو واقعی توریگال بیکل ٹھیک ہے کہ جنرل پیکج آمنا چاہتا ہے حرون صاحب کیا آ دیو کہ جڑا مدب حکمرانہ دا یا سیاست دانہ دائے ہوندے نہیں تھی کہ ایسا فلان کام کرنے پہ ساری عوام کی تھی کیوں نہیں تھی اندھا پہ ہون جو ٹائلٹی سٹور دے پہ شہمہ مہانگیاں ہیں مارکیٹ شہمہ سستیاں ہیں فائدہ نہیں تھی اندھا پہ یہ میں مطلب یہ جو پیکج اگر نمزان پیکج بینظیر انکم سکور پروگرام اچھا ہوندے پہ جو ایک مسئلہ یہ آ دا پہ کہ یہ مستحق بہت صحیح تعداد ہے اچھو شو دی مطلب لیکل میری ایک خاتون سے بات ہوئی ہے وہ اسی سالہ بزرگ تھی انہوں نے کہا میرا گیس کے بل بائیس ہزار روپیہ ہے تو بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ تشکیل ہوتے ہی جو سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم جو بیوروکریسی ہے اس کو ہم متحرک کریں اس کو جواب دے بنائیں دیکھیں یہ جو پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں اگر یہی اپنا کام مکمل طریقے سے جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہے ملد صاحب جی میں این سے سنے تھوڑے دی گال کرنا چاہنا دیکھو جہاں تک جتا تک مریم نواز شریعتہ یہ تعلق ہے کہ انہیں آناؤنس کی تے کہ ہر خاتون کو مستحق انجھے بے نظیر انکم سورٹ پروگرام ریجسٹرڈ ہے انہیں گھر راشن پہنچ سی میں سمجھ دیکھ ایک اچھا اقدام ہے لیکن کرنٹی کیا زواتے تو اور سوال دے جواب سب تو پہلے بنیادی طور دے کریانہ فروش چڑھائے او کو سبسیڈی دے کے انہیں دیکھو حکم مزدور ہے فرض کی تا او دو ہزار پہ ہزار پہ دے ہڑی گھنکے جلے گھر بیندے نا گھر بننے لگے ہیں اور دو کلو اٹھا پا چینی پا گھیو پا دال مطلب او چیزیں گھنکے ویندے اپنے گھرے انہیں کتو گھرنے ہوں دے انہیں وڑے دکان دار کو نہیں گھرنے ہوں دے انہیں اپنے علاقے دے اپنے محلے دے محلے دے کریانہ فروش کروں کریانہ فروش کو انکریز کرنا چاہیدہ ہے او کو سبسیڈی دے کے انہوں دے کو اٹھا ایک کاؤنٹر بنانے چاہید ہیں ہر کریانہ فروش کو انہوں دے نال براہ راست ایک تا انہوں دا فائدہ ایتی سی کہ جڑے بڑے بڑے جڑے تورے مرکز بڑے دیں جی میں مطلب سینٹر بنیں گے اگر کریانہ فروش نہیں بجائے شہر پندرہ وی رمضان بازار جو میں ماضی دے تجربت ہی دا سارو ٹھیک ہے اتھا بہن لمبی لائن لگ دی ہے لیکن تعداد انہوں نے اضافہ کر دیتا بنی ہے سار کو توری کہال دا اصل جواب جڑی خاص طورتے عام آدمی کو ریلیف ریمانہ دی گار ہے نا سار جی انہوں دی وجہ یہ کہ جڑے بندہ سارا کم کریں دے انہوں نے کوئی لائن لگن دا ٹائم نہیں ہوا دا وہ چارہ مہنگی چیزیں گھن دے وہ جڑے جنے سار پیدی دال گھننی ہیں سار پیدے مطلب اٹھا گھننے ہیں وہ اگر اسی رپیدہ سٹھ رپیدہ ستہ رپیدہ ملویسی دکاندار کو لوں تو اکم از کم ایک ہے کہ لائنہ گھٹ لگ سن دوچی گالے کہ عام آدمی کو ایک ریلیف ملویسی لیکن انہوں نے وچھ ایک مسئلہ اے بھی ہے نا کہ یو کریانہ فروح جڑا ہے سستی شہمہ گھن کے وہ کوئی زخیرہ اندوزیہ لے پاس گھنے میں دے ساری تا چیک انڈ بیلنس دیکھا لے نا انتظامیہ جڑی ہونڈی ہے ڈیویزن انضامیہ ہے زلہ انضامیہ ہے تحصیل انضامیہ ہے انہوں کو چاہی دے کوئی چیک کرے اور ان سے ہمیں آکھے پرائیس کنٹرول کمیٹی کیا آ دے ہو کہ کئی جہاں جوتے فعل کریں پرائیس کنٹرول کمیٹی دے خبر تک غور آویں دی ہے کہیں دے کہیں دے لیکن اسا نہیں رٹھا کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی دے ممبران جڑے ہیں ماضی دے بیٹے بڑی ایفکٹیو ہون دی ہے سار ایفکٹیو ان طرح ہون دی ہے کہ انہوں پر جڑے پرائیویٹ لوگ ہون دے ہیں انہوں نے تیجاویز تے عمل کیتا بیندائی انہوں تو مطلب اتنے مجسٹریٹ کوئی نہیں جڑے بن کے جگہ جگہ چھاپا مارے ہیں تو سار کریں سنے کہ غلہ منڈی بن کے کہیں نہیں چھاپا مارے ہوئے بھو گھٹ مطلب کہیں بھی لے کوئی سسلہ ہون دے ہونو منفرکشر جڑھائے وہ اپنی چیز دیندے منڈی ہیں منڈی والا دیندے کریانہ فروش کو سبزی فروش کو چھوٹے دکانداروں کو جیڑی چیز جتنی مہنگی دے سی دکاندار ہیں تو وہ بیچنی ہیں شراز ہے میں یاد اپنے کہ جیڑی چھے جی جتنی مہانگی مل سی اگوں مہانگی ویسی میں آج پر ڈیدھا پہ ہم کی کہ نمی کمیشنر ملتان آئین تو نے آکھے جی کہ میں رمضان دے ویچنا دفتر اچنا باسا میں منڈی ویسا میں غلہ منڈی ویسا میں بازاریں ویسا اچھا بیورکریسی دی ہو جہاں بیانات ہمیشہ پڑھتے رہ گئے ہیں ڈیدھے بھی رہ گئے ہیں لیکن اندر کوئی فوائدے نظر نہیں آن دے کیا میکنیزم ہے ایسا سارے نے سارے گورننس دے کہ تو سا بیورکریسی کو کس ساتھ تک متحرہ کرے دے تو سا دوہزار تیرہ دوہزار ٹھارہ میں خود دے ریٹھے کہ صویر نال بعد نماز فجر میں ڈیپٹی کمیشنر تھے کمیشنر کو سبزی منڈی کھڑتے ریٹھے انہوں نے بولنے نگرانی کی تی ہے وہ غلہ منڈی گئے انہوں نے روزی بنیاد تھے دھورے کی تن ہون دے ای ریزار نکل دا ہے کہ جی لے سبزی منڈی تو شاید سستی نکل دیا بولی دے بعد مار کیٹھے غریب بندے کو سستی مل دیا ہی اچھا سب تو ہوا دی جنی میں بالکل مذہر جویے صاحب دی گال تو اتفاق کرے سا کہ جی لے منڈی توڑا کنٹرول کرنا ہو سی کیونکہ غریب یا جڑا پرچون فروش ہے ہون تا منڈی تو جی لے ریٹھے سمان گئے انہوں نے اگو اپنا تھوڑا پرافٹ را کے ویج لے منڈی تو مہنگے گھنسی تے اگوی مہنگا بھی چیسی یعنی بیوروکریسی کے دار بڑا اہم ہے اگر محترم مرن نواز نے بیوروکریسی کو ہوتے کے متحرک کیتا کیونکہ بیوروکریسی توڑی ریڈ دی ہڈی ہے تمام نظام اچھ اگر بیوروکریسی متحرک ہے تو ساں طریق شاہ کے دیکھ لو بڑا اچھا چی بیوروکریسی کٹھے کٹھے پاسے ہیں بیوروکریسی کو بہن زیادہ کام ہیں وہ دے شو دی عوام دے مسائلہ لے پاسے آن دی کوئی نہیں ساں ایک پورا یعنی سمجھو نظام ہے پورا عمل ہے صرف وہ کو متحرک کرنے گا لے 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 کمیشنر کرلا تا نہیں ہوتا نا ہوندے تلے کمیٹیاں ہوندے تلے ایڈیشنر کمیشنر زوندن ہوندے تلے سیکٹری زوندن گا لے گا لے گا لے سے کم ہوندے کہ صویر حالی بیچارہ دکاندار جڑا ہے کوئی گوشت والا سمچی حالا حالی انہیں دکان کھولی کوئی نہیں مجسٹریٹ صاحب ویندہ انوانج کے جناب اپنے گڑی جب ایک کے پانچ ازار تھی پرچی بھی جندن کے جناب اپنے پانچ ازار ساکو تا دے رہے ہونا اصلاح اپنی کاروائی پوری کروں جی اصلاح تک کر رہا ہے کاروائی مطلب جڑے بیلے اتنا ٹائم ہے تک کیا اے بہتر نہیں تھی سکتا کہ عام دکان دا جڑا بیچارہ نے حالی اپنا سودہ سلف دکان تھی سیٹ ہی نہیں کی تا جہ نے گلے جیک روپیہ نہیں کما کے رکھیا اون کو چیک کرنے تھی کیا ضرورت ہے گلہ منڈی بن جو دیکھو این ویلے سارے ہی سرائکی وسیب دی جنوبی پنجاب دی سب تو بڑی منڈی ہے گلہ منڈی سب تو بڑی منڈی ہے سبزی منڈی جی میں رسینے پر نا کہ ایک بڑی انڈی ہے بڑی ایسی اس لکھ کریں دی انڈی ہے انہوں کوئی پتہ ہونڈا ہے کہ چیک کرنا لے بندے آئے کھڑن خیال کرو مطلب آئی تو چھوڑی چیک مثال دے وہاں میں ڈی ایس کیو گیاں ٹو آ دے ویچ تے اوہ ایک دم کہنے آکے تھی اوہ تے انسپیکشن تھی دی بھائی انسپیکشن تھی انہوں تے نا تے مطلب اتنا سسٹم انہوں تے ٹھیک تھی مطلب اتنا سسٹم ایک سیاسی بہران بھی ہے مضبوط اپوزیشن ہے اور حکمران جماعت جڑی ہے وہ اتحادی اندر سیر دنال کروتی ہے کیا سمجھ دیو کہ اگر اپوزیشن نے ٹاف ٹائم دیتا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اچھی کار کردگیزہ مظہرہ کر سکسے دیکھیں پنجاب میں تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے پی ایم ایل این کو بڑی واضح اکثریت ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سرزمین پنجاب پینا ایک نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے روایتی جو طرز سیاست ہے اور جو گورننس ہے اس سے باہر نکل کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے مریم نواز صاحبہ بہت اگریسف ہیں وہ خود کام کریں گی ان کی کابینہ کام کرے گی ان کی بیوروکریسی کام کرے گی یہ بالخصوص رمضان میں میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے ایم پی ایز ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں وہ اپنے حلقوں میں رہے ہیں وہ وہاں پر جو بھی حکمت عملی ہے پنجاب حکومت کی اس کو مانیٹر کریں کیا سمجھ جو کہ کیا مسلم لیگ نواز کو ایک پارٹی پالیسی بنا منی چاہیے دیئے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے محترمہ نے کہا تھا کہ ہم ہر حلقے کو جو ہے ایک ڈسٹوک کے طرح ٹریٹ کریں گے مطلب ہر حلقہ جو ہے میرے لیے ایک شہر ہوگا میرے لیے زیلا ہوگا میرے لیے ایک ڈویزن ہوگا تو دیکھیں یہ ایک اچھنا تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور تحریک اس قدر موثر انداز میں ہو کہ پنجاب میں رہنے والے جو بارہ کروڑ لوگ ہیں ان کو محسوس ہو کہ محترمہ مریم نواز صاحب نہیں حرون صاحب ایت تھی کہنا بھی انہوں نے جتھاں اپنے ایم پی ایز ہیں جتھاں اپوزیشن دے ہیں کیا اتھاں بھی تمام تر فنڈز اور باقی توجہ ہو سی دیکھیں یہ تو ایک روس دا بورڈ لے کے چلنا پڑے گا چیزوں کو اگر ہم نے پاکستان کو جن گھمبیر مسائل میں اس وقت ہم فسے ہوئے اگر ہم نے اپنا تناؤ کو کم نہ کیا ہم آپس میں بیٹھے نہیں اور معاملات کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ غربت ہے بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں رمضان ہے آلو پیاس ٹماٹر کی قیمتیں آپ چیک کریں اس وقت اگر الیکشن جتنی بڑی ایکسرسائز کے بعد حکومتیں بننے کے باوجود بھی اگر تبدیلی نہ آئی عوام کو ریلیف نہ ملا مہنگائی کم نہ ہوئی تو ایک ایسے بہت بڑے ردعمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر اپوزیشن کو بھی وہی بھگتنا پڑے گا اور حکومت کو بھی ترونی معاملات چاہتے ہو کہ مونیر نیازی درڑا شیر ہے ایک اور دریہ کا سامنا تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا شراعہ صاحب جی جی ایک امتحان کے بعد ایک اور بڑا امتحان بڑی اہم گال کی تھی ہے بھی اگر حکومت نے صرف نہ کیتا تھا والی ایک نمہ جڑا ہے انقلاب اے فرماؤ کہ سنی اتحاد کانسل ہوئے یا پی ٹی آئی ہوئے کیا مطلب ہے جائنہ دا اتحاد ہے اے پاکستان دے سیاسی حالات کو بہتر کر سکتے یا اوں میں مطلب ہے انسٹیبل رکھے سن سمجھے دے چہتے جاج کرے سن بائی کارڈ کرے سن یا تقریران پریس کانفرنس ذریعے کیا سمجھے وہ ویلا گزر نہیں گیا ان پاکستان دی تعمیر و ترقیہ سے مل بے ہونے در وقت تھے بہلکو سار لیکن بدقسمت انہ دے تاریخ کے تک تابنا کوئی نہیں معاملے دوہزار تیرہ چھے دے باجل اپوزیشن میں بیٹھے ہم اے مسلسل اے پیجاج دے حالات جرائے گئے انہ نے ہمیشہ یعنی ہمیشہ حکومت کو تعمیری تجاویز دے بجائے ہمیشہ انتشار دے تسا عوام کو ڈیلیور کرو لیکن دوسرے کو سارے وزریعظم سام امریکہ دورتے وینن تھے اتھا انٹرنیشنل ایشوز تھے یا مولک واسطے کو گال کرن دی بجائے اتھا کھڑو کے ہوئی اے آدن کہ میں آپ نے جڑے اپوزیشن رہنمان میں نے کو چھوڑے سا کوئی نمی اینا دے ایسی لہا دے سا میں نے زندگی تانگ کر دے سا اگر ہونوی اے اپنی پلانی کھینکے چل دیں تو بدقسمت نمی اینا دے سیاست دی ہیں تھوڑے کیونکہ حرون بیری ہونے جو میں گال کرنے پیان کہ عوام اور بیلکل جڑے نا ایڈر تے پہنچوکے اپنی معاشی صورتحال دی وجہ تو بلہ نے ہونے نک نک دامکار رکھے کچن آئیٹمز دے صورتحال انتائی مقدوش ہے کہ میرے خیال اینا دے ذمہ داری زیادہ بنسبت حکومت دے کیونکہ نون لیگ آپ نے ایک مکمل اکثریت ہے جہاں پنجاب ہے انہوں کو کسی خاص پر رشانے دیں اتنا صورتحال اللہ سامنا کوئی نہیں مقدوش ہے بھئے فرماؤ کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ایک طاقت ایک پارٹی ہے ایک ووڈ بینکی ہونے دے کروں این میرے منظر دیوتے پارلی معنی منظر دیوتے پی ٹی آئی کوئی نہیں سنی اتحاد کونسل ہے کیا سمجھ دیو کہ این اتحاد دے بعد یا این نام تبدیل تھی مردے بعد پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہے یا کوئی نقصان نہیں شاکر بھئی پہلی گالت ہے یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک سہارا لپے انہیں سنی اتحاد کونسل جڑی ہے حکوم کیونکہ پارلیمنٹ دی ہو میمبر جماعت ہے ریجسٹر جماعت ہے انہوں نے اپنی سپیشل سیٹان دی خاطر مطلب بسکر سے سنی اتحاد کونسل تھی سنی اتحاد کونسل جڑی ایک انصافت نہ تھی سی جی وہ تھی سی اور مطلب میں دیسے نہیں کہ انہوں نے سہارا لپے نا مطلب این واستے ان کو سنی اور ظاہر ہے اتحاد پارلیمنٹ دے اندر تھی تحریک انصاف کوئی نہیں مطلب اتحاد ایسی ہے تھی آئین مطلب این میں میں سمجھ دیا کہ یہ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو سی لیکن سنی تحریک جڑی ہے انہوں نے بھی اپنے کچھ دوابے تھے اپنا منشور ہے اپنا سلسلہ ہے اگر او پی ٹی آئی انہوں نے مسلط تھی انہوں نے کوشی کرے سی تو ظاہر ہے انہوں نے اندر بھی انہوں کو ایک سلاف دا سامنا ہو سی اور این ویلے تک مطلب سنی تحریک دا جڑا ہے کوئی بندہ پارلیمنٹری موجود کوئی نہیں ملکہ انہوں نے خود جڑا ہے اپنا تحریک انصاف دے لوگ جڑے ہیں وہ ہی انہوں نے نا استعمال کرنے پھر نا بہرحال پی ٹی آئی نے اپنا نا بچاؤنے دی خاطر اپنے سیٹا بچاؤنے دی خاطر سنی تحریک دا نا گی دے اندھی وجہ یہ یہ اندر لانگ رن میں نہیں سمجھ دا تھے میلکے سیٹا بچائیں اور نہیں اونہالے وقت سے زیادہ چل بھی نہ سکسن نال مطلب مشکرات ہو سنننے میں سمجھ دا تھے مسکرات ہو سنننے دا مسئلہ ہے تحریک انصاف دا اے دو ہزار اکیو تو پینڈنگ چل دا تھے جڑے والے عمران خان پرائیم ریسٹر بن گیا اور اندھی اپنی غفلت دیوئیت ہوں الیکشن نہ تھا اور تھا کوئی باقاعدہ اوٹدار نہ آئے نتیجہ یہ تھا کہ بریسٹر گوھر آ گیا ہون والے عمران خان نے علی زفر کو نامزد کی تھی علی زفر آ دے جی میں چیئر میں نے بن دا یہ بلکی میں گڑی چل سی نہ دی دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جس کو عمران خان نے ان کی غیر موجودگی میں وہ چل رہی ہے یہ ٹکراؤ کا شکار ہے اب دیکھیں گوھر خان ایک ناہل شخص ہے یہ شیر حفظ المروت کہہ رہے ہیں اور جب ان کو نوٹس جاری کی ہے تو وہ جناب موفی مانگنے اور ان کو منت سماجت کرنے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے عمران خان نے ابھی ریسنٹلی ایک بیان دی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے جو پیکج ہے جو ہم نے نئے ایک معاہدے میں جانا ہے تو آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہ دے اگر دے گا تو یہ پیسے کون واپس کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ پان سال کے لیے حکومتیں وجود میں آ گئی ہیں پاکستان کی ریاست برانوں کا شکار ہے دو ہزار تیرہ سے جو سیاسی عدم استحقام کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے وہ دو ہزار چوبیس تک جاری ہے آپ دیکھیں کہ ایک ریاست مسلسل دس سال نہیں رویہ تبدیل دیکھیں ذاتی مفادات جو ہیں وہ ریاست کے مفادات سے اب پہلے بھی تحریک انصاف دو دفعہ خط لکھ چکی آئی ایم ایف کو پنجاب حکومت نے بھی لکھا تھا کے پی کے نے بھی لکھا تھا دیکھیں جب تک آپ اپنے جو ذاتی مفادات ہیں آہ ان کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے اور ریاستی مفادات کو ترجیح نہیں دیں گے تو اس طرح آپ پولیٹکس نہ کر سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں کیا کہ ساری بدقسمتی ہے میں ماذا دے سال بدقسمتی ہے کہ اسنا جڑے لے ایک صدارش نہیں ہوندے اس آدھیں جناب ہم تو آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے کوئی کشکول نہیں پھیلائیں گے خود عمران خان صاحب آدھے رہ گے لیکن آج انہوں کوئی یاد آگے کہ جناب اندرونی معاملات پاکستان دیتے ہیں خان صاحب ہم نے دی آکے میں خودکوشی کر گن ساں آگر میں بیس آتے ہیں لیکن ایک انہوں کیتی ظلم ہے کہ تو ساں اپنی اپنے ملک وزاستے بہروں نے دنیا کو آدھے پہ ہو کہ جناب سے نہ کردے نڑے ہو اون ہو لیتا کہ جلے تک اسا بہر نہ آؤ مطلب ایک کیا رویہ ہے ریگال صحیح مذر ہو رہا آدھے پہن کہ اچانک ایسے متوقع ہائی کونوں نے طرف ہوئی بیان آسی وہ بیان آ گیا کہ عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھتا پہ کہ موجودہ نمی حکومت کو اتنی دیر تک کرزا نہ آنے اور جتنی دیر تک متنازے ہلکے اندھا نتیجہ فائنل نہیں تھی اندھا ایک اچھا رویہ سارے سارے اندرونی معاملات ہیں تے بدقسمتی نال خان ساں ماضی دے وجویوں کچھ کریں دے رہے گی بلکل تے خان ساں اپنے آپ نے ذات کو بالتر رکھے ملک کی مفادات دے ہوتے انتہائی بدقسمت یہ کہ توقع ملک دی ہے کہ معقول تا داد فالو کریں دی ہے نوجوان توقع فالو کرنے تے تسا ملک دے اہم ہوتے وزر آزم دے منصف دے فائز رہ چکی ہے لیکن وزر آزم دے منصف دے فائز رہتے باوجود تسا ایک ذاتی یا مفادات واسطہ ہے تسا ملک اچھا وڑی بدقسمت نگاہ لے ہے کہ صرف خود خاطر لکھ دے پہ انہا جڑی انہا دی دیڈیٹل فورس ہے سائبر فورس ہے اپنے نوجوان ایک ویوے حکوم منفی طورت استعمال کرنے دے پہ انہاں انہوں نے باقیادہ کمپین لانچ کی تے کہ تسا آئیے میں کوئی میلز کرو انفرادی طورتے ایک کمپین پچھلے ہیک افتے دو بس کی تنا چل دی پہ یہ یعنی تسا دیکھو نا بہر کیا تاثر ویندہ پہ کہ اپنے اصد تماشا بڑا آگئے تھے ایک سر ایک گھاریوں میں نا اُتھے کوشش یہ ہو دیئے کہ جڑے اصارے گھرے لو معاملات ہیں بہر نا یعنی کے بان سیکن لیکن اصد خود جا کے بہر ویندہ پہ بڑا اہم نقطہ چاہتے شیراز اے ویسی نے کہ جڑی عمران خانز ذات ہے اور پاکستان دے مفاد دات توم بالہ تر ہے نمبر ایک دو جاو آدھے پہ ہیں کہ جڑے انہا دے نال اے انہا دے فالورز ہیں او انہا دے نال متفق ہیں اگر فالور متفق ہیں نوجوان انہا دے ہر گال کو آمنہ صدق نا آدھا پہ والے سارا نظام کی میں چلسی سسٹم کی میں چلسی یہ ساری جیکھو نا گال ہے کہ بھئی جڑے لے تسا آئی ایم ایف کوں اے اختیار لے سو کہ جناب وہ اپنی مرضی نال فیصلے کرے اور ساری کوئی رائے نہ ہوئے وہ تا یو چاند ہیں کہ ایسا جتنی سخت شرائط آئیت کر سکتے ہیں اتنی سخت شرائط آئیت کریں اندھے پہ نقصان تے عوام دا ہے نقصان عوام دا برہراز نقصان عوام دا اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خانے کیا سمجھ کے سارا فیصلہ کیتے ہیں اور نوشی کہا لے کہ وہ سوشل میڈیا کو میں سمجھتا ہے کہ بڑا غلط گال ہے غلط تاثر ہے کہ انہوں کو اکسامنا کے جناب توسان میسیجز کرو ایمیلز کرو کہ تاکہ جڑا ہے نا پاکستان کو کردہ پاکستان کو ایمیل کردہ نا مل امریکہ کو ایف سلوٹری ناٹ آک کے بارے امریکہ کو مہربانی کرو مدد کرو مطلب یہ تاثر یہ ہے کہ جناب توسان انہوں کو تو موقع چاہید ہے انہوں کو اتھاں کو وہ تو سارے کو سرائیت ہی سخت کرے سن سارے واسے مشکلات ہی پیدا کرے سن نتیجہ ایو نکل سی کہ سارا ملک جڑا معاشی بوران دا شکار ہے جکو استحقام چاہید ہے معاشی اور معاشی استحقام ہی اثر سیاست دی بنیاد ہون دے تو ارے ملک معاشی استحقام خدا نہ خاصتہ نہ ہویا تو سیاسی استحقام کی میں آسی مطلب این واسے میں سمجھ دا ہے بڑا غلط بڑے مطلب ہے گھمبیر حالات علیہ پاسے آئیس آئیس سا حکومتہ بانوے سن کم شروع کر دے سن لیکن یہاں معیشہ دا بہرانے اور جتنی دیر تک آئی ایم ایف اور یا دیگر دوستوں مالک صاحب کو کرزے نہ دے سن سسٹم نہ چل سی عوام کو ریلیو نہ مل سی اور ہک پاسے حکومت دی کوششن لوچے پاسے اپوزیشن یعنی کی تحریک انصاف دی کوششن ولی سارا عوام کو کمی ریلیو مل سی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ عمران خان ایک کلٹ ہے آندھی تکلید ہے اور جو حالی الیکشن انہیں حال کیا ہے اس کا حل دیکھیں جو بھی حکومتیں وجود میں آئی ہیں نا پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکومت ہے تو اس کے دیکھیں ایک دو حل ہیں ایک تو یہ حل ہے کہ ڈیلیور کریں ہنگامی بنیادوں پر ایسے خالدی خزانے دنال کی انہیں ڈیلیور کتاب آنے سکتے دیکھیں محنت کرنے میں باہر کے ممالک کو دوست ممالک کو کنوینس کرنے میں اور جو بیورو کریسی کو اپنے ساتھ رکھ کر آپریٹ کرنے میں اور جتنے بھی ابھی جو سیاستدان ہے وہ الیکٹو کر گئے ہیں یہ سارے جو ہے نا مل کے ملک کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے کریں سولہ مہینے دے میں سمجھ دا کہ وہ حکومت لیڈی ہائی پی ڈی ایم دی انہیں پاکستان دے کی تصرف کی تا نتیجہ تو آجے سامنے ہے کیڑے پاس سے بیس ہو دوسرا ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں ان کو انگیج کرنے کی نوجوانوں کو انگیج کرنے کی ان کو جو ریاست کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ان کو حصہ دار بنانے کی ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے تو دیکھیں اس کا تو یہ ہی ہے کہ عوام کو ریلیف مہیا کریں ترقی کریں فیصلے کریں برک رفتاری کے ساتھ کریں اور جو ہے نا آپس میں تناؤ کو کم کریں ادروائز یہ تناؤ بڑا تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان دیکھتے تھا نہ ہوسی پاکستان کے لیے انترانی حضر ناؤں سے سیاسی اور شاید یہ پولیٹیکل سسٹم بیانیاں ہکھے ریاست دا بیانیاں میں سمجھ دا کہ یہ جڑا ریاست دا بیانیاں ہے او کو بچامنا چاہیے دے تو ساں کے آدھے ہوگا اگر ریاست دا بیانیاں بچے نہیں آئے تو وال عوام دے وچ مقبولیت نہیں رہا دی انہا کیا حال ہے سر مقبولیت دا میرے خواہل اتنی پروانی کرنی چاہیے دی کیونکہ جڑا ریاستی بیانیاں اے بڑا اہم میں ساڑے حفاظ تھے جڑا سیاسی بیانیاں ہوں دے اے ہوندے آرزی طورتے تو ساڑ ایک ہونے جو الیکشن تھے پاکستان پر ایک انصاف دے ہماری آفتہ جڑے امید آ رہی انہاں جڑا بیانی آئی پیچھلے تریا تو چار سال کو ڈیلیور نہیں تھے انہاں کو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیتی لیکن انہاں نے ایک سیاسی طورتے ایسا بیانیاں لے دیتا عوام کو کہ نو جوانوں دے لائے رہے چھے بیان دے بین دے رہے گئے اچھا ہونے جڑا تسا آدھے پہ ہو اچھا وہ اتنہ ہو جمعہ داری کے ڈیلیور ہونے کل ایک خبر نظر دے گزری ہے کہ پاکستان مسلمی نون تے پیولز پارٹ نے آپس اج بے کے ایک پرگرام شیڈول لیتے کہ حکومت سازی سے فورا با جلے صدر زرداری ہیں یہ انگیج کریں چائنہ کو ایران کو تے امریکہ کو تے جڑے وزیراعظم پاکستان ان این انگیج کریں سن ارمو مالک کو تے ترکی کو میرے خیال ہے اے سب تو اچھا راست ہے اگر آئی اے مسلم ترف اصطاق کو فوری سپورٹ نے بھی مل دی اگر سارے دو سو مالک سارا نلطابون کرنن سارا نلطابون قدر ملا گے کھڑونن تو میرے خیال ہے کوئی میکو تا نہیں لگ دا کہ سارے دو سو مالک سارا نلطابون نلطابون کوڈینیشن میں سمجھ دا کہ اچھی گال ہے اور اگر آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف مل کے چل دیں اور ہاں اچھا کوڈینیشن ہوں دے اور ملکان دنال رابطے اور تعلقات بیرونی تعلقات کو بہتر بنے دیں خارج آمور کو بہتر بنے دیں تو میں سمجھ دا کہ ساکھوں معاشی تو عورتے کافی فائد رہتی سکتے شاکر صاحب جڑا بیرونی دنیا کو تاثر بھینا پے نا خاص طور تے جڑا سوشل میڈیا تے نیگٹیو پروپاگنڈا ہے میں سمجھ دا کہ میں کوئی توقع ہے ازادی طورتے کہ مریم نواز شریف لڑی ہے او کیونکہ خود انہیں سوشل میڈیا کو مسلم لیگ دے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیتا آئی اور انہوں کو ایک پوری ٹیم بھی موجود ہے او ان دا توڑ ضرور کرے سن اور او ضرور دنیا کو نسلسل سنگ کے لئے سوشل میڈیا دا توڑ لوجہ وفاقی حکومت دا آن وانا ریڈا منظر ناما ہے پریزیڈن آصف ریزرداری پرائن مسٹر میاں شباز شریف اچھا یہ تو پہلے سولہ مہینے دن آلی پارٹیاں نے مل کے کام کیتے کیا سمجھ دیو کہ اے اچھا ڈلیور کریس ہیں پاکستان دے پارو میں سمجھ دا کہ جی میں چیلنج دا سامنا ہے اور داہرے اندہ ہون تک دا بیانیے ہیں آصف ریزرداری دے ہوئیں یا بلاول دے ہوئیں یا خاص تو ہوتے میاں شباز شریف دی گفتگو ہوئے انہیں نالتا یہ لگ دے کہ او کوئی ڈلیور کرنا چاہنے اور اگر انہوں کو موقع مل دے اور اچھے انداز نال اچھے کوڈینیشن نال سامنے آنے اور این قسم دے رکاوٹاں نہیں آنے کہ آئیے میں خط لکھ دے ہو یا این قسم دے رکاوٹاں پیدا کر دے ہو اور ابتدائے چی رکاوٹاں پیدا کر دے ہو اور ان سے ہم پہلی تقریر تصور کرنے دے پہ پرائنمسٹر دی پریزیڈنٹ دی وادہ بن عوام کو قربانیاں دیمونی عوام ہون قربانیاں نہیں دے سکتی ہون کوئی طبقے کو قربانیاں دیمونی چاہیے دیئے وہ حکمران طبقہ ہے بیروکریسی ہے اور لوگ جو ٹیکسٹ نہیں دین دے پہ وہ بہمیں کاروباری طبقہ ہے یا زراعت میں تعلق ہے کیا یوجہ خاکہ بنا منا چاہیے دے کہ عوام دوتے گھٹ تو گھٹ بہت جاتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو وفاق میں منڈیٹ آیا ہے نا وہ تقسیم صدہ منڈیٹ ہے موجودہ صورتحال میں تو یہ جو حکومت ہے وفاقی وہ صرف ایک صورت میں سروائیو کر سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا وزن پورا جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف کے پلڑے میں ڈالے وہ وزارتیں لے وہ پوری جو ہے لگن کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری جواب دہی کے ساتھ وفاقی حکومت کا حصہ بنے نہ کہ وہ سائیڈ پوری اٹھ کے پارٹی آجی کے ساتھ وفاقی کابینہ نہ حصہ نہیں بن دے ولکہ آدھے پھر صورتحال انتہائی گھمبیر ہو جائے گی وہ ابھی پچھلے دنوں عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ساحل پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کی بجائے ڈوبتی کشتی کو جو ہے دیکھنے کی بجائے تو آپ اس کشتی میں سوار ہوں تو دیکھیں جب صدر پاکستان ہے اگر کشتی میں زیادہ سواریوں کا نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انگیج کیا جائے اور جو بلوچستان کی جن جماعتوں کو الیکشن پر شدید تحفظات ہیں وہاں پر اچک زی صاحب ہیں اختر مہنگل صاحب ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پورا پاکستان اس کی سیاسی جماعتیں لیڈرشپ جو ہے وہ جو جیتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جیتے وہ بھی ہاتھ تک تھے بڑی سونی گالیں شراعہ مولانا فضل الرحمان دا ذکرت ہے ایک طویر عرصے تو اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز پیوز پارٹی پی ڈی ایم دی سربراہی والمطلب تحریکی عدم اعتماد انتخابات دے فوراں بعد اچانک انہاں نے پی ٹی آئی دنال ملاقات کی تھی او پی ٹی آئی جنہاں نے ہمیشہ انہوں دی کردار کشی کی تھی اور اچھے نامات انہوں کو کریں گے نہ صدیا لیکن یہ دے باوجود او اپنے صاحب کا اتحادی چھوڑ کے چلے گئیں کیا چاہی دے کیا کرنا چاہی دے نواز شریف کو آصف زدرداری کو اور واپس بقول حارون صاحب دے انہاں دے کیمپنچ آمن تاکہ پاکستان دی خاطر ایوالی کٹھے تھی ہونیاں سر انہوں نے کوئی ذاتی معاملات ہے نہیں کوئی نہ مولانا صاحب دے کوئی ذاتی تحفظات کہہ نہیں اچھا انہوں نے الیکشن دے بعد معاملات میں نے خلال جڑے تحفظات انہوں نے کوئی ہیں اور موجود الیکشن دے بعد اتحاد تاکہ جڑے حکمل میں پارٹیز آن دے پہنے نو لیکن کمال دی کمال دی گال کوئی نہیں کہ جڑے معاملات ہیں انہوں نے سامنے مقابلہ کیتے ہو پی ٹی آئی نے کیتے ہو پی ٹی آئی دے نال تحفظات انہوں پی ٹی آئی دے نال کھڑے تھی جس نے ووٹ چوری کیا اسی سے مولانا مل رہے ہیں ہاں جی لیکن بدقسمت کی نال او میں اگل شاید اے پریشر ٹیکٹکس ہو ننہ او اختیار کی ٹی پر ٹی میرے خیال ہے کہ اگر تساں مول دی بیتری چاندے ہو تو میرے نواز شریف کو میرے شباز شریف کو سنزرداری کو تمام تار انہوں نے تحفظات کو دیل کرنے دے دیلے 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 دیا دیلے دیل کرنے کے آو تو سارا نباو تاکہ سمبلہ میرے خلال ذاتی معافجات کو انہوں نے پاسے پوچھ رکھنا پوچھنا پوچھا ہے اگر آزا تساں باکستان دکھتے الیکشن کمپین دے دوران نواز لیگ دا گلہ ہائی کہ جناب فلان وزارتہ جنرل پیوز پارٹی گولن لہذا انہاں نے ڈیلیور نہیں کی تا فلان سارے گولن اسائی کریں دے مطلعہ اے ابحام کو ختم کرن دکھاتے سارے سارے وزارتہ نواز لیگ کو این واسطے ہیں ویسن کہ او اپنی پوری اپنی پارٹی منشور دے مطابق پوری پلاننگ کر کے وہ عوام کو ریلیف ٹیمین جیسا تعاون دا تعلق ہے نون لیگ کو فل مینڈیٹ نہیں ملا سار نہیں ملیا لیکن اندے باوجود پارلیمنٹ تا پوری مل دی پہ یہ نا وزارتہ تا پورے مل دے پہ ان اور دوچی گالے ہیں کہ جنرل پہلے اگر صدارت دا عوضہ قبول کر گی تے انہاں مطلب کوئی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے کوئی خدا را خاصہ کوئی اختلاف تا نہیں کر رہی تا ہوتا ہے آدھے پہلے کہ ایسا ضرور تارنال کر رہی تاہادی ہیں مطلب یہ ہے کہ جنرل صدر ملکت موجود ہے صدر ملکت اناؤنس کرنے پہ کہ میں پوری دنیا سے رابطے کر کے انہیں تعلقات کو مزید بہتر بنے ساں تو میں سمجھ دیا کہ نواز لیگ جڑی ہے اور کیونکہ خود انہی خواہش آئی کہ ایسا انڈیپنڈنٹی کام کروں تو انہوں کو موقع ملتا پہ انہوں کرنا چاہید ہے مطلب جی ہارو ستیاد پہ جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے اس پہ براہ راست کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو چیئرمنٹ سینٹ کا عہدہ ہے اس پر کوئی براہ رات ذمہ داری نہیں ہے جواب دے ہے پارلیمان دویس جواب دے ہے چیف ایگزیکٹیو افیسر وزیر اعظم پاکستان اور اس کی کیابنٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سولہ ماہ کی حکومت ہے اس میں جو مشکل فیصلے کیے اور ریاست کو ترجیہ دی سیاست پہ اس کا خمیازہ کہلیں یا اس کا ڈیمج بھی تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی کو تو سندھ میں اپنا پورا حصہ مل ہے لیکن اس کا جو مہنگائی کا رانہ صلی اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ہارا ہوں تو اس میں ایک مہنگائی جو کا فیکٹر ہے نون لیگ کو پنجابی کا حصہ مل ہے نون لیگ کو پنجابی کا حصہ مل ہے اگر پیپلز پارٹی بگایا ہے کی مفاعت دیکھڑ ہوتی ہے نہیں نہیں دیکھیں اس سے مسلم لیگ نواز کی پولیٹکس ڈیمج بھی تو ہو سکتی ہے نا فرض کریں اگر چھے مہینے یا ساتھ میں سب تینکی ویری مچ حرون انجم صاحب صحیح مدر جعوی صاحب جناب شیراز ویسی صاحب میں سمجھ دیکھیں کہ پاکستان دی خاطر تمام سیاسی پارٹیوں کو بہمنا چاہیے دے اور اے او ویلہ آگے کہ اپنے مفاعدات سائٹے رکھن این دفعہ پاڑی مانی سال ہیں پانچ سال وہ پاکستان دیکھتے قربان کرن اپنے مفاعدات اپنے معاملات پانچ سال دیکھی تھے اللہ کا رکھ چھوڑو اندھی وجہ ہے کہ پاکستانی ملے اپنے دور دے نازک ترین محلے تو گزردہ پے اور اے بھی انشاءاللہ گزر ویسی اگر سیاست دانہ نے شعور دا مظہرہ کی تا اندھے نالی سارے آج دے پروگرام دا اپنے مذبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی وینو مطان دے لائیو سٹوڈیو تو اجازت دیسو سونے اللہ دے حوالے موسیقی